بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکڑ بن ندیم اور میں ہوں ندیم ناظرین بات کریں گے کہ جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کشمیر پریمیر لیگ کا آغاز ہونے جانا ہے کل کل تیرہیں گست ہے اور شام ساڑھے چھے بجے جو ہیں اپنگ میج کھیلے جائے گا اپریدی ورسز احمد شیزاد جمو جامباز ورسز رابل اکورڈ ہاؤس کے درمیان یہ میج کھیلے جائیں گے دونوں جو ہیں میں پہلے پلیئر کے نام بتائیں کہ کون کون سے آپس میں ٹکر آئیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے جمو جامباز اور ایک ٹیم جو ہے وہ ہے راول اکورڈ ہاؤس یہاں کا راول اکورڈ ہاؤس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ راول اکورڈ ہاؤس جو ہے وہ پیجل ساڑ کی وینر ہے اور پیجل ساڑ کی وہ چیمپئن ہے جس میں زمان ہان بھی ہے جس میں ہمیں شیزاد بھی تھے ۔ لیکن ابھی یہ آفریڈ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں جامو جامباز جو نیو پر ridersPRO میوجگے اور فینس کے لئے خوشخبری ہے جو شریل حان کے فیمن جو عمر اکمل کے فینس پینس جو اس کے علاوہ جو آشرف کے پینین ہیں ان کیلئے بھی خوشخبری ہے کہ چوکے لگیں گے چھاکے لگیں گے اور اس کے علاوہ دوسری طرح جو مخالف ٹیم بہتیائیس ہوگی پاکستان کے نام اور پلیئر ہیں جس میں احمد ایزاد محمد آمیر محمد آمیر بھی ہوں گے ان کے پینت بھی ہے سارے اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ نے ہمیں بتائی لیے گا ہم بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ کے پیٹ کے آن ویچز میں انشاءاللہ انیل ایس کمپلیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میلکی بورن بار آئیں گے انشاءاللہ اپنا ایل ایس پیش کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ کون جیتے ہیں کون ہارتا ہے اور کس کی پیشن جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے کون جو ہے رہ جاتا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ اچھی مدد کی کبشہ ہوگی انشاءاللہ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ سرفراد احمد کے لیے بھی ایک ازاز کی بات آگی ہے تو ازاز ان کو ملنے جا رہا ہے کونسا ازاز ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ اس پر بھی ہم تو بھی اس نظر درائیں گے تو آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اسے مزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تا بھی جو بھی ہماری انٹریسی ویڈیو ہو وہ آپ تک بہ آسان نہیں پہنچ سکے اس چینل بارہ آپ کو ملے گئے کرکٹ کے حوالے سے انیلس اس کے علاوہ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹس ملے گی اپ ڈیٹس ملے گی اپ ڈیٹس ملے گی اس چینل پر آپ کو مختلف نیوز ملتی رہیں گی چلیں جی بات کا آباس کرتے ہیں جو جانباز جس میں شرچیل خان عمر اتمد ہیں بات کرتے ہیں ان کا جو سکارڈ ہوگا وہ ہوگا شرچیل خان ہے عمر صدیق ہیں اسمی اللہ افریدی ہیں شازیب ہیں فائم اشرف بھی ہیں اور آکاش افریدی شاہنشاہ افریدی کے بھائی ہیں اور اس کے راو جو ہیں وہ ہیں جی شاہد افریدی آر اونٹر ہیں جو ہیں محمد شیداد ہیں بات کی جائے تو حاکر جاوید ہیں محران ممتاد ہیں محران سینئر ہیں نجم نصیر قیانی ہیں حانزہ شاہ افریدی ہیں نکاش بشارت ہیں اور اکرابہ بکٹ کی بلکتی بات کی جائے تو عمر اکمل ہیں محمد شازیب ہیں اور شہزادہ فرحان ہیں تو دیکھتے ہیں کون سے 11 خوش نصیب ہیں کانگل کی میچ میں انشاءاللہ حسن لے رہے ہیں اور یہاں پھر بات کروں گا کچھ جو ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے بائر بھی جو ہیں جو کشمیر پریمیلگ کے حوالے سے حلید ہو رہی ہے ایڈونٹوں کو آئی وائی 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 اسی بریڈ آف کرکڑ پاکستان میں یہ پہلی کرکٹ کم ہیں پاکستان میں پہلی انٹریس کے کم آتی ہیں لیکن ہم نے اس کشمیر پریمیلیگ کو سکوٹ کرنا ہے یہ سیزن ٹو ہے پہلا آپ نے کامیابی کے ساتھ گزر ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ سیکسس پر ہوگا انشاءاللہ پھوری دنیا میں ہے تو ہائی بہر کی اس کی کیونکہ پاکستان پروائیڈ کرتا ہے دنیا باروں میں برینڈ آف کرکٹس پی ایسائل ہو چاہے پاکستان کی ڈمیسٹک کرکٹوب ہو چاہے کیپی ایل ہو پاکستان کی animالی ڈیم بھی ہو تو وہ بھی آپ کو برینڈ آف کرکٹ پروائیڈ کرتی ہے جس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے جس میں آر قسم کی آپ کو جو ہے جو ہے جو ہماری نیونگ ڈیلنٹ آتا ہے اس میں ایک اکوریسی ہوتی ہے اس کے اندر ایک پیشن ہوتا ہے اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کرکٹ کا کیونکہ پاکستان زندہ باد ہے کشیر زندہ باد ہے تو چلے جی دیکھتے ہیں کہ کل کونسی ٹیم زیادہ چھکے لگاتی ہے کونسی چوکے لگاتی ہے اور کتنے زیادہ مرنز بنتے ہیں اس پیچ پر اس گراؤنڈ پر مدفر آباد کی سرزمین پر لوگ کتنے آتے ہیں کتنا پیشن اپنے دکھاتے ہیں کرکٹ کے حوادث سے بہت ساری ٹیمز ہیں آپ ہی ہمیں کمر کر کے بتائیے گا آپ کی کونسی ٹیم ہے میری ہے جنبو جانباز بیکال آمائی فیوریڈ ویتھ شرجیل خان اومر اکمل اینڈ ڈی موچ فیوریڈ آف بوم بوم آفری دی شاید خان آفری دی سب کے دنوں پر راج کرتے ہیں ہمارے لیجنڈ ہیں ہمارے اچھا جی بات کر لیتے ہیں جس کے سلام میں ہے وہ ہے راور اکوڑ ہاکس وہ بھی اتنی ویٹ ٹیم نہیں ہے ان میں جو ہے محمد آمدر دنیا کے بیترین بارر دنیا کے بیترین اپنک سپیل کرنے والے سوئنگ 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 سپیڈ سرفتار اور پہلی تی 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 چوتھی بال پر روکے ڈوڑا ہے ملے اس کے علاوہ جو ہیں دی سٹائلیش ہیں ڈیفٹی فل بیٹس لین آف اہمشیزاد جن کی پوری دنیا دیوانی ہے ان کے گرونڈ شارٹس ان کے کمار ہوتے ہیں ایکوریسی بورڈ زبردست ہوتی ہے جہاں پر وہ جو چارج کرنے شروع کرتے ہیں تو کمار کا چارج شروع کرتے ہیں بورڈر پر حاوی ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون جتہ ہے کل تو آن دا پیپر اگر ان کی بات کی جائے تو آئیکن پر ہیں ان کے محمد عامر ہیں احمد شہداد ہیں آمال حان ہیں آمال عالم ہیں مسادق احمد ہیں زشان ملک بھی ہیں ان کے پاس اور اس کے علاوہ بات کی جائے تو سعید اللہ ہیں سوئر اکتر ہیں ہاری پور خالزارہ کے سوئر اکتر لاہور کلندر والے اچھا پھر اس کے علاوہ بابر خالق ہیں اچھا آر راؤنٹر بھی بات کی جائے تو حسین طلوت تھی پیفٹی پول ماشاء اللہ بہت ہی دردار آر راؤنٹر ہیں کہ اماد بھٹھ بھی ہیں اور خواجہ محمد بلال ہیں سپورڈر میں زمان خان وہی لاہور کلندر والے ہیں اور اس کے علاوہ باب جو ہیں عاصر فقریدی ہیں فیضل اکرم ہیں روحان قادری ہیں سمین گول ہیں احسان اللہ ہیں اور وکٹ کرکو بھی بات کی جائے تو بسم اللہ خان یہ پہلے سال بھی یہ تھی فرنچائز کی طرف سے انہوں نے کرکٹ کھیلی تھی لیکن چونوں میں اچھے انہوں نے کوئی پرفان کس تھی مٹ جا کے یہ پرفان نہیں کر پائے اور جو ہے روحل نظیر بھی ہیں ماشاء اللہ سے اچھا ٹیلنٹ کو بھی پرموٹ کیا ہے انہوں نے اور راجہ فیض فرحان خان ہے تو اگر دیکھے جائے تو وہ جمو جامباز کی ٹیم جو ہے وہ سٹرونگ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے وہ تابر توڑ حملے کرے گی ایک طرف سے جمو جامباز جو ہے تابر توڑ حملے کرے گی چوکے چھکے لگائیں گے دوسری طرف سے محمد آمر ان کو روکنے کی کوشش کریں گے اپنی سکرنگ سے ان کی وکٹیں اکھارنے کی کوشش کریں گے دیکھنے کو کون کا مجاب ہوتا ہے آپ بھی بتا دیجئے گا کہ کون کل پہلا میچ میں کرے گا میٹلیشن گو بھی بھی سٹرین جمو جامباز کی گے ٹیم پہلے بیٹن کرے گی اور ون سیمٹی سٹرین پلس کا ٹارگٹ دے گی اور رابلہکوڑ حمکس جو ہے وہ ٹارگٹ کو چیز کرے گی کنہیں کر پاے گی لیکن یوں میری ٹیم ہے جمو جامباز وان پہلی ٹاس چیز کی بیٹن کرے گی ٹاس جتے گی پہلے بیٹن خود کرے گی ٹارگٹ دے گی وان سیمٹی پلس کے انشاءاللہ ٹارگٹ ڈائے گی اور واقسی پہ موڑ کے انشاءاللہ راولہ کارڈ ہاک نہیں بنانے دے گی یہ اس اسی مائی پریڈیکشن اور چلیں جے اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے علاوہ جو بھی ہیں آپ نے کرنا کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے فیڈیو کو لائک کرنا ہے کمپلیوٹ وائٹ کرنا ہے کیونکہ کے پیل سیزن ٹو کے حوالے سے کھیلو آزادی سے کھیلو آزادی سے مطالب بہت سارے آپ کو نیوز اپ ڈیٹس ملیں گی اور اس چینل پر انشاءاللہ انیلائز ہوں گے انشاءاللہ میچ کو فوراں بعد ہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم آن لائن آئیں گے اور آپ سے گپ شپ کریں گے آپ بھی نیچی کمر کر کے بتائیں گے کہ کل کون سی ٹیم جو ہے میچ جتے کی تو میں نے تو اپنا بتا دیا ہے تو ٹوز کا بھی بتا دیئے میچ وینر کا بھی بتا دیا اور وان سیمٹی پلاس انشاءاللہ سکور بنے ہمارے سرفراد احمد ان کے حوالے سے بہت بڑی خبر آئی ہے کہ ان پر کام کیا جا رہا ہے ان کے اوپر ایک سبجیک ٹائج دکھا جائے گا اُڈرکی کتاب میں اور بچوں کو پڑھایا جائے گا اس ان کے بارے میں سر فراد ہیں ہمارے لیجنڈ بھی ہیں کیونکہ ان کی کپٹین سی میں ہم لوگوں نے چیمپین ٹرفی بھی جیتی ہے اور ابھی بھی ٹیم کے ساتھ ہیں بس کے ساتھ ہی ہیں پتن میں وہ کھلائیں گے کب کوئی سمجھ نہیں آرہی تو بات کر رہے تھے ہم جی ان کے اوپر ایک سبجیک ٹائج میں لکھا جائے گا جو اُڈرکی کتاب میں گریڈ 4 کے بچوں کو پڑھایا جائے گا اس کے بارے میں تو بہت اچھی بہت بڑے آدار کی بات ہے کہ ہمارے سکول میں بھی جو ہے نا ان بچوں کو بتایا جائے گا کریپر کے حوال اسے کہ ہسٹرییاں بنتی ہیں کریویار تھوٹنی ہیں ریکارڈ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں کون سا پلیئر نے کیا 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 نہیں کیا اور انہوں نے فائنل میں ویلنڈیا کو ہرائیا آپ نے حریف کو ہرائیا ہے اور کمال کا ہرائیا ہے کمال کی کیپٹنسی ان کی کیپٹنسی کے دوران ہم لوگوں نے چیمپیون ٹرافی جیتی ہے ہم ٹی ٹونٹی میں جو ہے ننبر ون پوزیشن بھی رہے ہیں کئی سالوں تک حکمرانی کا تاج پاکستان کے سر پر سجا رہا ہے لیکن اب آئی ڈونٹ نو آئی کیوں نہیں اور جو ہے ہم عبید کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کی کرکٹ اچھی اور بیتری کی طرف جائے گی اور پاکستان کے اندر جیتی بھی لیگز ہو رہی ہیں برینڈ آف کرکٹس ہیں چاہے کیٹیل ہے چاہے پی ایسل ہے چاہے جو بھی ہے یہ برینڈ آف کرکٹ پروائیڈ کرتے ہیں پوری دنیا کو اور پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے ہماری کرکٹ کے اوپر اور ہم پاکستانی ہیں انشاءاللہ پاکستانی ہیں ہی رہیں گے اور انشاءاللہ کرکٹ کے عوالے سے جو بھی انشاءاللہ انوائرمنٹ ہوں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو آپ سے بزارے شئے کہ آپ نے ہمارے جنرل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو انشاءاللہ کل میں اس کے فرمان بات انشاءاللہ ہم اپنا اینلیس لے کے آئیں گے آپ کی خدمت میں تو تب تک دیجئے عزازت اللہ حافظ موسیقی